السلام علیکم پلیز لائک اور سبکرائب آور یوٹیوب چینل الخلیل سٹی سکول جوراباد اور پریس دی بل آئیکن فور ڈیلی آن لائن لیکچرز لائک دی ویڈیوز اور شیئر آن لائن لیکچرز تینک یو السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر اور اب میں آپ کو پڑھاؤں گی سبق زال اس کے لئے کھولنے صفحہ نمبر چودہ اور آپ نے یہاں رکھ لینی ہے ایک انگلی اور اس کو میرے ساتھ پڑھنا ہے زال زال کے اوپر ایک نکتہ زال زال کے اوپر ایک نکتہ زال زخیرہ زال زہب زال زہب زال زال کے اوپر ایک نکتہ زال زخیرہ زال زہب یہ ہے آپ کا اگلا سبق آپ نے کرنا ہے اسے اچھے سے یاد اور مجھے سنانا ہے آپ نے زال کے اوپر رکھے اونی زال زکیرہ زال زہب اوکے سٹوڈنٹس پہ ملتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کے ٹیچر اور میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ زال کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم لگائیں گے ایک نکتہ اور اس کے ساتھ ہم چلیں گے ایسے آہستہ آہستہ یہاں سے اس کو لٹا دینا ہے اور زال کے اوپر لگا دینا ہے ایک نکتہ دال خالی ڈال کے اوپر چھوڑی سی تویں اور زال کے اوپر ایک نکتہ زال زراد زال زخیرہ زال زہب اسی طرح زال بناتے جائیں گے دو تین دفعہ آپ کے ساتھ مشک کر رہی ہوں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح کی مشک اپنی کوبھی پہ کرنی ہے نکتہ آوازیاں ہونا چاہیے اور لفظ کو بول بول کے آپ نے لکھنا ہے تب ہی آپ کو سمجھ جائے گا ٹھیک ہے نا اوگے سٹوڈنٹ لازمی اس کی مشک کرنی ہے پھر ملک کی مشک اپنی کوبھی پہ کرنی ہے نکتہ آوازیاں ہونا چاہیے اور لفظ کو بول بول کے آپ نے لکھنا ہے تب ہی آپ کو سمجھ جائے گا ٹھیک ہے نا اوگے سٹوڈنٹ لازمی اس کی مشک کرنی ہے پھر ملتے ہیں سی یو اللہ حافظ السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کے ٹیچر اور اب میں آپ کو بتاؤں گی ڈال ڈال کے بعد لکھیں گے ہم زال ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لینے پینسل آپ کی شاپ ہونی چاہیے زال جو ہے وہ ہے زال کے اوپر ہے ایک نکتہ زال میں کوئی سا بھی کلر کر دیں اور زال سے ہے یہ زخیرہ زخیرے کی اندر یہ بوریاں بنی ہوئی ہیں ان میں دالیں ہیں چاول ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان میں کلر کرنا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بوری کا جو رنگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھورا رنگ ہوتا ہے آپ نے وہ رنگ کر دینا ہے چاہیں تو آپ اپنی پسند کے رنگ بھی کر سکتے ہیں پیلا بھی کر سکتے ہیں اورنج بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو بلکل برا نہیں بنانا ٹھیک ہے نا لگنا چاہیے کہ یہ زخیرہ ہے اچھا جی اس کے بعد ہم لکھیں گے زال زال کے اوپر ہے ایک نکتہ دال کے طریقے سے ہی ہم لکھیں گے اسی طریقے سے لائیں گے نیچے کی طرف لٹا دیں گے اور ایک لگا دیں گے نکتہ زال کے اوپر ایک نکتہ زال کے اوپر ایک نکتہ بولتے جائیں اور لکھتے جائیں زال کے اوپر ایک نکتہ یہ ہے آپ کا آج کا کام یہ ہے آپ کا سکول کا پیٹرن اسی کو آپ نے فولو کرنا ہے اسی طریقے سے اگلی دونوں لائنوں پر لکھنا ہے آپ نے اور بار بار اس کی مشک کرنی ہے ٹھیک ہے بول بول کے لکھیں گے تو یاد ہو جائے گا اوگے سٹوڈنٹ سی ہوا اللہ حافظ